اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین امام علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے تین چیزیں ایسی ہیں جو نفس کے نقصانات کا معجب بنتی ہیں پہلا فقر دوسرا ہو اور تیسرا خزن اور تین ہی چیزیں نفس کو زندگی دیتی ہیں پہلا علماء کا کلام دوسرا دوستوں کی ملاقات اور تیسرا کم آزمائش سے زندگی گزارنا تنہائی میں کیے گے گناہوں کے انجام سے ڈھرو کیونکہ ان گناہوں کا گواہ خود اللہ تعالی ہے اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہوں اور غصہ ان پر کرو جو منانا جانتے ہوں اپنی زندگی کے تین اصول اب بنا لو ان سے ضروری معافی مانگو جنہیں تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑنا جو تمہیں چاہتا ہے اور اسے کبھی مت چھپاؤ جو تم پر احتبار کرتا ہے جس شخص کے پاس سنتِ الٰہی سنتِ انبیاء اور سنتِ اولیاء نہیں ہیں ایسے شخص کے پاس کچھ نہیں ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان تینوں کی سنتیں ہیں جنابِ امیر علیہ السلام نے فرمایا کسی کے عہب کو چھپانا سنتِ الٰہی ہے خسنِ خلق سے پیش آنا انبیاء کی سنت ہے اور مسائب برداشت کرنا علیاء کی سنت ہے